جو اسرائیل کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کا ابہ بیل میزائل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کا خامل ہے یعنی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ہی میزائل بیق وقت آٹھ سے دس ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ہیلو فرمز سچھری اکال اداب نمستے ویلکم بیکٹو آر چانل الہی ریاکشن آج ہم نے چانل پہ لے کے آئے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو پہ ریاکشن اور جس پہ ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں 2023 لیٹس کمپیریزن بٹوین اسرائیل اور پاکستان پاکستان ملیٹری ورسز اسرائیل ملیٹری پاور 2023 تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے اور ان کی پاکستان ملیٹری اور اسرائیل ملیٹری میں کون زیادہ ہے یا پھر کیا ہے تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہمیں اس بات کا پتہ لگے بلکل آج کی ویڈیو بہت زیادہ نولیجیبل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کافی کچھ کمپیریزن کی باتیں کی گئی ہیں تو پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو اسرائیل اور پاکستان دنیا میں دو ایسی وائد ریاستے ہیں جو کہ یکے بعد دیگرے مذہب کے نام پر مارز وجود میں آئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈیٹیل ملٹری کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ان دونوں ممالک میں سے کون سا ملک فتح یاب ہوگا تو پیارے دوستو اگر اسرائیل کے رقبے کی بات کی جائے تو انیس سو چھالیس میں یہودی اسرائیل صرف چند سو کلومیٹر پر آباد تھے اس کے بعد امریکہ اور یورپ کے ذریعے کچھ رقبہ ہتھیا لیا گیا جس سے یہودی اسرائیل کا رقبہ بڑھ گیا اور اس کے بعد اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر مزید قبضہ کر لیا اس طرح انیس سو اٹھ سٹھ سے لے کر اب تک اسرائیل مسلسل فلسطینیوں سے رقبہ چھین کر اپنے قبضے میں کرتا جا رہا ہے اس طرح اس کا موجودہ رقبہ جس میں گہر قانونی رقبہ بھی شامل ہے بیس ہزار سات سو ستر کلومیٹر تک جا پہنچا ہے اسرائیل رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سوہ بڑا ملک ہے اس طرح پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کا کل رقبہ آٹھ لاکھ اکیاسی ہزار نو سو تیرہ مربع کلومیٹر ہے اور پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تینتیسوں بڑا ملک بنتا ہے اسرائیل کی کل آبادی بانوے لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہے جبکہ پاکستان کی آبادی تیس کروڑ سے زیادہ ہے آبادی کے لحاظ سے اسرائیل دنیا کا سوہ بڑا ملک ہے جبکہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوں بڑا ملک بنتا ہے اسرائیل نے گویا کے ایٹمی دماکوں کو پوشیدہ رکھا اور خل کر سامنے نہیں آیا اس کے باوجود اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اسی ہے اور اس لحاظ سے اسرائیل دنیا کا آٹھوں بڑا ملک بنتا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے باقاعدہ اعلان کر کے ایٹمی دماکے کیے ہیں اور اس وقت پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد ایک سو پینسٹھ سے ایک سو ستر کے لگ بگ بنتی ہے اس طرح پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے لحاظ سے دنیا کا پانچوں بڑا ملک بنتا ہے اسرائیلی فوج کی اگر بات کی جائے تو اس کی فوج کی تعداد 1000,000,000 ہے جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جبکہ ریزر فوج کی تعداد 4,65,000 اور اس طرح اسرائیل کی فوج کی کل نفری 6,35,000 بنتی ہے فوجی افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسرائیل 19 نمبر پر آتا ہے پاکستان کے پاس ایکٹیف فوج کی تعداد 6,8,000 اور ریزر فوج کی تعداد 5,85,000 سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ نیشنل گارڈ اور انونٹری ملا کر ایک لاکھ پچاسی ہزار افراد پر مشتمل ہے اس طرح پاک فوج کی کل نفری تیرہ لاکھ بانوے ہزار کے قریب بنتی ہے اور فوجی نفری کے لحاظ سے پاک فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج مانی جاتی ہے پیارے دوستو اگر ٹینکوں کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس ٹینکوں کی تعداد ستائی سو بیالیس ہے جبکہ پاکستان کے پاس ٹینکوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے اسرائیل کے پاس ٹوپوں کی تعداد تیرہ سو بہتر ہے اور پاک فوج کے پاس ٹوپوں کی تعداد انیس سو سے زیادہ ہے اے پی بی کی تعداد اسرائیل کے پاس پانچ ہزار چھین سو بیس ہے جبکہ اس کے مقابلے پر پاک فوج کے پاس چار ہزار اسی ہیں اسرائیل کے پاس تیرہ سو بارہ ہیلیکاپٹر جن میں ہر طرح کے ہیلیکاپٹر شامل ہیں جبکہ پاکستان کے پاس چار سو پینسٹھ ہیلیکاپٹرز موجود ہیں پیارے دوستو اسرائیل کی ایسی توپیں جو خودکار نظام سے چلتی ہیں ان کی تعداد 950 ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایسی توپوں کی تعداد 680 ہے اسرائیل کے پاس ایسی کوئی توپ نہیں جس کے ذریعے ایٹمی اتھیار چلائے جا سکتے ہوں جبکہ پاکستان کے پاس ایسی توپوں کی تعداد 236 ہے اور یہ توپیں حالی میں پاک فوج میں شامل کی گئی ہیں اسرائیل کی فضائیہ کی نفری 99000 ہے جبکہ پاک فضائیہ کی نفری 91200 ہے اسرائیل کے پاس چھوٹے بڑے تیاروں کی تعداد 711 ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ہر قسم کے تیارے ملا کر 1265 تیارے بنتے ہیں اسرائیل کی فضائیہ میں سب سے خطرناک اور مین تیارے سمجھے جانے والے جنگی تیاروں میں ایف 35، ایف 16 اور ایف 15 شامل ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس عام تیاروں میں جی ایف 17 تھنڈر، ایف 16، میراج فائی اور جی ٹی تیارے شامل ہیں پھر دوستو جنگ کے دوران اسرائیل نے اب تک دشمن کے 913 تیاروں کو تباہ کیا ہے اور اس کے اپنے 425 لڑاکہ تیارے تباہ ہوئے ہیں اس طرح اسرائیل کی نسبت ایک اور دو کی بنتی ہے جبکہ پاکستان نے اپنی تمام جنگوں کے دوران 255 لڑاکہ تیارے تباہ ہیے جبکہ پاکستان کے صرف 49 تیارے تباہ ہوئے ہیں اور اس طرح اس کی نسبت ایک اور پانچ کی بنتی ہے اسرائیل نے آج تک پاکستان کا کوئی تیارہ تباہ نہیں کیا جبکہ پاکستان نے 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا اور پاک فضائیہ کے پائلٹس نے اسرائیل کے دس جنگی جہاز تباہ کیے تھے جبکہ پاک ہوج کا کوئی جہاز اسرائیل نہ گرا سکا اس کے علاوہ چھین جہازوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا تھا تو پیارے دوستو اب اگر نیوی کی بات کی جائے تو اسرائیل کی نیوی میں کل نفری بیس ہزار ہے جن میں ایکٹیو اور ریزرف دونوں ہی شامل ہیں جبکہ پاکستان نیوی کی نفری کی تعداد پچیس ہزار ہے میرین اور کاسٹ گارڈو کو ملا کر ٹوٹل آٹھ ہزار بنتی ہے اسرائیل کی نیوی کے پاس کل ہتھیاروں کی تعداد پینسلٹ ہے جن میں بیری جہاز اور عبدوزے بھی شامل ہیں جبکہ پاکستان کے پاس نیول اساسوں کی تعداد دو سو چھبیس ہے اسرائیل کے پاس اس وقت صرف چھیں عبدوزے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ان عبدوزوں کی تعداد آٹھ ہیں اسرائیل کے پاس ایسا لانگ ریم میزائل موجود ہے جو پاکستان تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اس کا نام جریکو تھری ہے جس کی ریم پینٹالیسوں سے پینسٹھ سو کلو میٹر تک ہے جبکہ پاکستان کے پاس ابابیل میزائل ہے جس کی ریم پچیس سو سے سنتیس سو کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے گوری 3 میزائل کی رینج 2500 سے 3500 کلومیٹر جبکہ شاہین 4 جس کی رینج 4500 کلومیٹر ہے پیارے دوستو یہ سارے میزائل ایسے میزائل ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کا ابابیل میزائل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کا خامل ہے یعنی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ہی میزائل بیق وقت 8 سے 10 ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کہیں ایک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اسرائیل کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں ہے جبکہ پاک پوجھ کے پاس اس صلاحیت کا خامل میزائل ابابیل موجود ہے اگر آئی سی بی ایم میزائل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس ابھی تک ایسا کوئی میزائل نہیں ہے لیکن پاکستان کے پاس ٹیپو میزائل جس کی رینج 7000 سے 9000 کلومیٹر اور اس کے علاوہ ٹیمور میزائل بھی موجود ہے جس کی رینج 8000 سے 12000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے بہر دوستو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان عالمی سطح پر جو مشترکہ چیز ہے وہ اسرائیل سے امریکہ کا ساتھ ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہیں عالمی سطح پر اسرائیل اور امریکہ کا موقف ایک ہی ہوتا ہے دوسری طرف پاکستان اور چین کے تعلقات برادرانہ بھی ہیں اور دوستانہ بھی اس طرح ایک طرف امریکہ اور اسرائیل تو دوسری طرف پاکستان اور چین برابر کا جوڑ ہیں تو پیارے دوستو آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور راچ دگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھیے گا کیا بات ہے کتنی اچھی ویڈیو تھی مطلب اتنی انفرومیٹیو تھی اتنا کچھ ہمیں اس کے بارے میں پتا چلا کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ تھی انجینئر انجینئر محمد علی مرزا جی کی ویڈیو تھی جس پہ انہوں نے ایک بس ایک لائن یوز کری تھی کہ کل کو اگر اسرائیل کے ساتھ کبھی لڑائی ہوتی تو پاکستان اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا پاکستان ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا تو مجھے لگا تھا کہ شاید پاکستان اتنا طاقتور نہیں ہے بات آج کی ویڈیو دیکھ کے تو پاکستان فورسز پاکستان کے پاس جو وارشپس ہے پاکستان کے پاس جو ویپنس ہے جو مسائلس ہے سب کچھ ڈبل ہے اسرائیل سے بھگوان نہ ہی کرے کبھی ایسا ہو بھگوان کبھی نہ کرے کبھی وار ہو یا کچھ ایسا ہو کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگی آج کل کیا چل رہا ہے اسرائیل میں بیلکل تو میں نہیں چاہتی کبھی کچھ ایسا ہو بات چلو ملہا پتا نہیں ہوتا دشمن دیش کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان کافی سٹرونگر ہے لڑنے کے لیے تو ویڈیو دیکھ کے تو کافی اچھا لگا کافی کچھ پتا چلا ویڈیو میں بیلکل ویڈیو دیکھ کر یہ اس بات کی تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ پاکستان اتنا زیادہ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں کافی کچھ جو ہے نئے انسٹرومنٹس اور نئے جو ویپنز ہیں اس کی بہت زیادہ ان کے پاس تعداد ہے اس چیجوں کی تو دیکھیں تو کمپیرزن تو بلکل کلیر ویڈر پاکستان بنتا ہے کہ پاکستان ہر طریقے سے چاہے ہم ہیلیکوپٹر لے یا فائٹر پلین لے یا پھر آرمی فورس لے لے یا پھر ہم باقی شپس کی بات کرے یا فائٹر پلین کی بات کرے تو ہر جگہ سے کلیر ویڈر پاکستان ہی بنتا ہے تو یہ دیکھ کر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بھگوان ویسے نہ کرے کبھی اس طریقے کی طاقت دکھانے کا موقع ملے لیکن ایک دیش کے لیے اس کی فوج جو ہے اس کی طاقت ہوتی ہے اس کا جو ہے رتبہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہوتی ہے اچھی فوج ہونا تو ہر دیش کے پاس اچھی فوج ہونی چاہیے لیکن بھگوان نہ کرے ہمیں کبھی کسی جنگ کے لیے انہیں استعمال کرنا پڑے تو ہر دیش میں چین اور امن شانتی بنی رہے تو ٹھیک ہے گائز اس ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتے ہیں ہم آپ کو اچھی لگے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جانا اگر آپ چانل پہ نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر کے جانا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ ایسی کسی اور ویڈیو پہ ہمارا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں ہم ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ